بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڑ فیصلہ بات سے آپ کا مذبان نیت آہر حاضر خدمت ہے روزانہ نمازِ اثر سے لے کر افتاری تک فتاوہ آن لائن قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے دینی سیاسی سماجی معاشرتی اور معاشی مسائل کا حل پیش کرنے کے لیے مولانا محمد عساق صاحب جال والے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوا کریں گے بہن بائی ذاتی طور پر بھی مرکز کے اندر تشریف لاکر اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں ورنہ ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے روزانہ اس نمبر پر قول کریں گے چارجز ادارہ ادا کرے گا نمبر ہمارا ہے 0800 1177 نمبر ہمارا دوبارہ نوٹ کر لیجئے صفر آٹھ صفر صفر ایک ایک سات 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 مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصلہ بات نمازِ اثر سے لے کر افتاری تک رہے گا انسان کو عملی زندگی کے اندر بے شمار مشکلات اور مسائل پیش آتے ہیں کاروباری طور پر بھی سماجی اعتبار سے بھی دینی حوالے سے بھی تو ان کی رہنوائی حاصل کرنے کے لیے مولانا محمد عصاق صاحب ہر روز ہمارے ساتھ تشریف ورکھا کریں گے جزاکم جی اسلام علیکم جی کون بول رہے ہیں جی جی تاہر بات کر رہا ہوں اپنا سوال ذرا اونچا دوھرائیے بھائی میں نے یہ بھوشنا تھا کہ اگر بیماری صبح سے مجھے بخواہ رہا ہے اگر میں انجیکشن ہوگی رہا لگواہ لیتا ہوں تو اس سے کیا روزہ ٹوڑی آتا ہے جی اپنا نام بتائیے بھائی ساکب کی بات کر رہا ہوں جی ساکب بات کر رہا ہے ساکب صاحب کا سوال ہے مولانا سے کہ بیماری کی حالت کے اندر اگر میں انجیکشن لگواتا ہوں تو کیا اس انجیکشن کا میرے روزے پر بھی کوئی اثر ہوتا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں میری رہنمائی فرمائیے جی مولانا روزہ کے دوران اگر واقعی کوئی شخص مریل ہے اور وہ انجیکشن لگواتا ہے بدنیت نہیں کہ طاقت پر چیچے لگوانے شروع کر دے اس انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا نہیں کوئی روزے پر اثر نہیں پڑتا انجیکشن لگوارہے نہ بلکل جائے اس پر پورا رسالہ محمد حضی رحمت اللہ علیہ و ان کے ساتھیوں نے لکھا قرآن منصور قوم پہل انجیکشن سے سان مولانا سوال بیتر باجماعت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی سنن سے کوئی دلیل ہے رمضان کے مبارک میں جب قیام اللہ علیہ کیا جاتا ہے جس کو عام زبان میں تراوی کی نماز کیا جاتا ہے تو بیتر بھی اس کا یہ ایک حصہ ہے اس لئے باقی نماز جماعت سے پڑی جاتی ہے تو پھر بیتر بھی اس کے ساتھ جماعت سے پڑے جائے یہی رسول کریم علیہ السلام دوسوہ ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہ مجمعین نے اول وقت اگر قیام کیا اور جماعت سے نماز پڑی ہے تو ساتھ ہی بیتر جماعت سے پڑے جزاکم اللہ خیر یعنی بیتر باجماعت صحیح ہے درست ایک اور سوال یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ بات میں شامل ہوتا ہے جیسے وہ تین بیتر تین ایک بندے میں اس کی نیت کی ہے اور وہ شامل تیس ملوک ایک بیتر کے ساتھ ہوتا ہے تو آیا اس کو باقی نماز تین ملوک اس کے شامل کرنی پڑی گی یا نہیں کرنی پڑی سوال واضح نہیں ہوا آئے سوالی آکر شامل ہوا جب آخری رکت ویتر کی جی ملوک اس نے جو امام ہے اس نے وہ تین ویتر جو ہے نا وہ شروع کیے ہیں کٹھے اور ایک بندہ جو ہے وہ دو رکتیں گزر گئی ہیں اور تیسری رکت میں وہ شامل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور کیسے اس کو وہ مکمل کرے گا اس نماز کو وہ امام کے سلام کہنے کے بعد اٹھکڑا ہوگا اور جو باقی دو رکتیں رہ گئے ہیں پہلی ان کو پورا کرے گا کب ان کی احسان اس نے نماز شروع کر دی نا اور امام کے لیے تین رکتوں کی دی تو تین ہی پڑھنی پڑھیں گے درمیان میں ایک چھوٹا سا مولانا میں بھی وضاحت چاہوں گا کہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ رکت تو تین ہی پڑھاتے ہیں لیکن دو کے بعد سلام پڑھ دیتے ہیں جی کون باتی ہیں ہم رہے ہیں جی سلام علیکم والیکم اسلام جی کون بات کر رہے ہیں ہلو جی جی ہم آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب سہری کا ٹائم ہو جی جی تو ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ازان شروع ہوتا ہم کتنے دیر تک کھا سکتے ہیں جب ازان شروع تک بند کر دیں یا پانچ میں تک کھا سکتے ہیں جی مولانا سوال جو کیا گیا کہ جب پذر کی اران ہو جائے اور آدمی سہری کھا رہا ہو تو کیا وہ کھانے سے رکھ دائے یا کھاتا ہی رہے ہیں بہت اچھا سوال ہے اس بارے میں اثر میں غلط سے نہیں پھیل گئی اور اچھے بڑے لوگوں میں پھیل گئی کہ کھانا کھاتے رہنا چاہیے پوری طرح سہر ہونے کے بعد کھانا بند کرنا چاہیے ازان بے شک ہو جائے یہ غلطی انہیں اس حدیث سے لگی کہ آپ نے فرمایا جب بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازان کہتے ہیں تو اس وقت تم کھانے پینے سے نہ رکھو کھاتے رہو جب ابن امہ مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازان کہیں گے تو پھر رکھ جانا کیونکہ بلال ابھی رات باقی ہوتی ہے تو ازان کہتے ہیں اور ابن امہ مکتوم اس وقت کہتے ہیں کیونکہ ابھی نہ جب انہیں اہم اطلاع دیتے ہیں کہ اب صحیح وقت ہو گیا تو وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازان جو تھی کچھ منٹ پہلے وہ اتنی نہیں تھے بیان کیا نا کہ ایک موزن اترتا دوسرا تھا بہت تھوڑا فرق تھا اور وہ اسی لیے ہوتا تھا کہ اگر کوئی تحجد پر رہا اگر بہت آدھے تحجد کے لیے اٹھاتا نہیں تھا جو تحجد پر رہے ہوتے تھے انہیں کہتا تھا کہ اب ریس کر لو فجر کی ازان ہونے والی ہے اور جو سہری کھار رہے تھے انہیں الارم ہوتا تھا کہ گلدی کھالو جو فجر کی ازان ہوتی تھے اس کے بعد کھانے کی کوئی اجازت نہیں جو بھی علماء یہ کہتے ہیں کھاتے رو نہیں ٹھیک بات اور جس روایت میں یہ آتا ہے کہ جس کے سامنے برطن ہو وہ نہ رکھے جب تک کھانا رہا جب ازان ہو اس میں رمضان حریف کا ذکر نہیں تھا بڑی غلطی لگی ہے وہ تو ہے کہ اگر ایک شخص کھانا کھا رہا کوئی نماز کا بھی وقت ہے کھان نے اس کے ازان پڑھتی ہے تو وہ جماعت کی خاطر جلدی نہ کرے کیونکہ جب کھانا موجود ہو تو اس کے ہوتے ہوئے نماز نہیں حضور نے اجازت دی اس میں تو کوئی خوشوور خضو پیدا ہی نہیں اس کے لئے کھانے کی طرف جہاں رہے وہ عام بات تھی کہ اگر تم ازان سنو کھانا تمہارے سامنے ہو تو کھانا کھا کر نماز پڑھو جماعت کے بارے میں تھی بات جو رمضان کے بارے میں اس میں دو ازانیں تھی ایک وقت سے پہلے تھوڑے ہوتی تھی اس میں کہا کہ بلال اگر کہا تو غلطی میں نہیں پڑھنا کھاتے رو تھوڑی دیر بعد جب ابن امہ مکتوم کہیں گے پھر رکھ جانا اس لئے اثر ازان دب ہونا اس کے بعد تو جو کہتا کھاتا رو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہا مغرب سے ایک دو منٹ پہلے کھاتے رو جب وقت شروع ہو گیا روزے کا خضر کی ازان ہو گئی اس کے بعد ایک لکمہ بھی نہیں کھانا دی صحیح بات تو ہے وہ یہ ہے قرآن و سنو کی روشنی میں جو کہتا ہے نا پھر بھی کھاتے رو نہیں وہ بلارزین کی ازان حجر ہونے پر نہیں ہوتی تھی پہلے ہوتی اس کے بارے میں کہا کہ وہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں کھاتے رو جب ابن امہ مکتوم کہیں گے پھر نہ کھانا واضح طور پر یہ حدیث میں بات آئی ہے جی بہن آپ کی تسلیح ہو گئی تھی ہیلو یہ کال کٹ گئی جی شکریہ ہم نے سبھی کوئی پیش آنچہ ہم در طرح پیچھے آٹھیں بیٹے تھوڑا سا کر گئے کر گئے جی فر جی آپ کا نام بھائی عوی سبیب عوی سبیب مولانا سے کیا پوچھنا پسند کریں گے میں یہ پوچھنا پسند کروں گا کہ مولانا صاحب نے ابھی پتایا کہ ازان شروع ہو جائے تو وہ سیری ختم کرتے ہیں اور کسی شخص سے غلطی ہو جائے مطلب کہ اسے نہیں پلا پہلے کہ یہ ہے بعد میں وہ کسی مولانا سے پوچھ لیں وہ سمجھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے پھر اس کے دیکھیں جس کو اس مسئلہ کا علم نہیں چاہنا وہ جیسے مشہور بات اس پر عمل کرتا رہا اس کے وہ روزے درست ہیں اس کو دوبارہ رکھنے کی ضرورت نہیں جب کوئی بات علم میں آ جائے اس سے آگائی اور واقعیت ہو جائے اس کے بعد اس کے خلاف نہیں کہنا پہلے تیسا باتیں معاف اللہ رحیم ہے کوئی بات نہیں اگر وہ کرتا تھا لوگ کرتے ہیں وہ بات یہ وطروں کے بارے میں مولانا میں ارز کر رہا تھا کہ ہماری مسجد میں تین رکعت وطر پڑھاتے ہیں لیکن دو وطروں کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں تیسرا وطر الگ سے پڑھتے ہیں اگر کوئی بندہ بعد میں آئے جسے نہیں پتا کہ کتنی رکعت انہوں نے وطر پڑے وہ بندہ آخری رکعت کے اندر آکے شامل ہوتا ہے اور ایک ہی رکعت کے بعد سلام پھیر دیتا ہے تو کیا اس کو دوبارہ دو اور بھی پڑھنی پڑھیں گی یا ایک ہی وطر سے اس کا کام تمام ہو جائے گا وطر کے بارے میں جو بعد میرے بھائی نے پوچھی ہے اس بارے میں پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ تین وطر اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ورنہ آپ نے تو فرمایان کہ اگر ایک ہی وطر پڑھنا چاہتا پھر بھی ٹھیک ہے تین پڑھے اس کی مرضی پانچ پڑھے سات پڑھے جتنے جی چاہے تاک رکھتے ہوں گی تو اگر کسی نے یہ پسند کیا کہ میں تین رکھتیں پڑھوں گا تو اس کے تین طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے تو تاہر صاحب نے کہا کہ دو رکھتے ہیں پڑھ کر سلام کہہ دیا جائے اور ایک رکھتے ہیں نئے سرے سے شروع کی جائے اور اس میں کنوت پڑھ کر الگ اس کا سلام کہا جائے افضل یہ سب سے عالی اور جو قوی ہیں دلیل کے لئے آپ سے وہ یہ طریقہ ہے اس کے علاوہ دو طریقے جب میں بیان کروں گا ان میں کمزوری ہے وہ زیادہ ثابت نہیں ہے مگر ہم ان کو یہ نہیں کہا گے کہ ان کی نماز نہیں وہ بھی بڑے بڑے نیک لوگوں نے اس طریقہ سے پڑھی ہے مگر صحیح حدیث سے جو ثابت ہیں وہ شفا اور وطر میں فصل ہیں کہ دو رکھتیں الگ پڑو ان کو شفاں کہتے ہیں جوڑا اور ایک رکھت الگ پڑو یہ دلکل صحیح حدیث ہے اور صحابہ کرام سے ثابت اس میں شک نہیں کوئی افضل طریقہ تو یہ ہے اگر کوئی تین پڑھتا اور پھر درمیان میں تشاہد نہیں بیٹھتا جیسے اہل حدیث 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 نے ممنی رائض ہے کو تینے کٹھی پڑھتے ہیں مگر درمیان میں دوسری رکھت پر نہیں بیٹھتے مگر سے اس کو جدا کرنے کیونکہ انہوں نے یہ طریقہ بنا مگر اس کی کوئی قوی دلیل نہیں یہ قیاس یہ ہے کہ پانچ رکھتوں میں چونکہ حضور آخر میں جا کر بیٹھتے تھے اس لیے تین میں بھی آخر پر بیٹھتے تھے دلیل نہیں کوئی ملی لیں یہ بات نہیں مگر کچھ پڑھتا ہے تو کیا کہے کئی نیک لوگ پڑھتے ہیں تیسرا طریقہ تو ہے کہ مگر اب کی طرح پڑھتے ہیں ہنفی حضرات کہ تین رکھتے ہیں ایک ہی سلام سے پڑھتے ہیں دو تشاہد ہوتے ہیں دوسری عقل پری افتہ یاد پڑھتے ہیں یہ رسول کریم اللہ السلام سے تو بالکل نہیں آئی بعض صحابہ کرام سے روگ رویت کرتے ہیں مگروں کی سانت بھی کمزور ہے اس لیے دو شخص احتیاط پر عمل کرنا چاہتا ہے اپنے دین میں وہ چاہتا ہے کہ زیادہ پختہ بات کو میں احتیاط کروں اس کو تو یہی چاہتے ہیں کہ اگر وہ تین رکھتے ہیں پڑھنا چاہتا ہے تو دو رکھتے ہیں شروع کرے تو شہر و ضرور شریف اتحایات پڑھ کر سلام کرے ایک رکھت نئے سرے سے شروع کرے سنا فاتحہ صورت پڑھ کر اس میں سنود پڑھے وہ الگ سلام کرے زیادہ بہتر تھے البتہ اگر کوئی بہت طریقہ بھی کرتا کہ تین رکھتے پڑھتا یہ یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم ایسی مسجد میں جاتے ہیں کہ وہاں کے امام صاحب دو رکھت پر سلام کہہ دیتے ہیں مگر ہمارا مسئلہ کیا کہ ہم نے تین رکھتے پڑھنی تو ہم کیا کریں پھر اس کے ساتھ اگر سلام کہہ دیں تو اپنے مسئل کی مخاربت ہے اور اگر نہیں کہتے تو پھر کیا کریں امام صاحب نے تو اسلام کہہ دیا اس نے ایک الگ شروع کی تو اس بارے میں نیک لوگ جو گزرے ہیں میں آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا متصبر متشدر لوگ تو رہے ہر گروہ میں جو کہتے ہیں نماز ہی نہ پڑھو ایسے امام کی پیچھے تو آپ کی طریقہ سے الگ نہ پڑھتا مگر نہیں بہت بڑے امام ہیں ہنسی حضرات میں سے قاضی عبو بکر الجساس رحمت اللہ علیہ تفسیر لکھی احکام القرآن اور مولانا نوشہ رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبداللی لکھنے کی رہت کہتے ہیں کہ ہنسی اور امام میں ان کا جو مرتبہ ہے وہ کس سے چھپا ہوا چوٹی کے آگے انہوں نے بھی لکھا اور امام عبدالحمام نے ارہدائیہ کی شراثت القدیر میں بھی لکھا کہ ہمارے شایخ سرادلدین بھی کہتے تھے کہ اس سے کچھ نہیں ہنسی کا بگڑتا اگر امام نے سلام کہہ دیجیا تو اگر وہ نہیں سلام کہنا چاہتا بیٹھا رہا ہے مگر جب وہ اللہ اکبر کہہ کر شروع کرے گا اٹھ کر اس کے ساتھ یہ اللہ اکبر نہ آیا کہے یہ وہی کہہ کہ میں تیسری رکھت کے لئے اٹھاؤں مگر نماز اس کی جاری ہے کوئی خلال نہیں آیا اس کی اقتضاء کرے مگر زیادہ بہتر بات وہ ہے جو شیخ علیہ السلام نے کہہ کہ جو یہ سمجھتا کہ تینوں ایک اچھے پڑھنے چاہیے مگر وہ ایسے امام کے تیسے پڑھتا ہے جو دو پر سلام کہہ دیتا تو یہ کوئی ہندو یا بریشنی ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی سلام کہہ دی یہ مجھتر ہی مسائلہ ایسے مسئلہ نہیں کہ تکی فیصلہ یہی ہے کہ اتحادی اس لیے کوئی غرط نہیں کر رہا ہے امام اس کے ساتھ بھی سلام کہہ دے ٹھیک ہے اور اگر کوئی اکٹھے نہیں پڑھتا دو پر سلام کہتا مگر وہ ایسے امام کے پیچھے خراب ہو جائے جو تینوں اکٹھے پڑھتا تو اس کو بھی حوصلہ کرنا تھا یہ آج اس کے ساتھ اکٹھے تین پڑھ لیں یہ کوئی دین کو خراب کرنے والی باتیں نہیں ان میں توسو اور خراخ جلی ہونے تھے یہ دونوں طریقوں میں سے جس طریقہ سے بھی امام پڑھتا پڑھ تو اگر اس نے ایک رکعت ان کے ساتھ پڑھی اور ان کے ساتھ اسلام کہہ دے پھر بھی کوئی بات نہیں اگر انہوں نے ایک ہی پڑھے جو ٹھیک ہے اور اگر یہ معلوم کرے کہ ان کی دو کی تین کی تھی تو پھر جب سلام کہہ دیا پھر بھی اٹھ کھڑا ہو سلام سے کچھ نہیں بگڑا اٹھ کر رہا باقی دو رکھیں جو ہیں وہ پوری کر لے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب سے ہو گیا کہ آپ نے تین رکھوں پر سلام کہہ دیا بعد میں لوگوں نے توجہ درائی آپ نے باتیں کرنے کے بعد پھر وہ نماز باقی دی پڑھ لی اور سجدہ صاحب کر لی تو ہر طریقے سے گنجہش موجود ہے دین میں کوئی تنگی نہیں دین آسان جزاکم اللہ صحیح بات یہ منور صاحب رشن صاحب آپ آئیں گے جی السلام علیکم مدانہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام اگر بھول جائے چار رکھت کی نماز ہیں وہ بھول گیا ہے کہ اس نے پانچمی ربعت میں کھڑا ہو گیا پہلے تو یہ کہ اگر مقتدی اسے لکمہ دے تو اسے بیٹھ جانا چاہیے یا کھڑے رہنے چاہیے اگر کھڑا رہتا ہے تو وہ سلام پھیننے کے بعد نماز دوبارہ دہر آتا ہے کیا آیا یہ عمل صحیح ہے دوسرا یہ کہ اگر ایک آدمی ان میں دوسری رکعت میں شامل ہوتا ہے ایک رکعت بعد میں شامل ہوتا ہے تو وہ پانچ رکعتوں میں اپنی چار پوری کرے گا یا وہ بھی دوبارہ ایک رکعت ضافہ کرے گا کہ میں جتنی اندر میں بڑی اتنی بڑھوں چار رکعت کی نماز امام نے شروع کی تھی وہ پانچ رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو مقتدیوں نے اس کو تلقین کی لکمہ دیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں بیٹھ جانا تو بیٹھ جانا تھی اس کو جب پتا چل دینا یہ درمیانی تشاہد والا معاملہ نہیں درمیانی تشاہد میں یہ ہے کہ اگر وہ غلطی سے کھڑا ہو گیا اگر سیدھا کھڑا نہیں وہ عالف کی طرح بلکہ ابھی ساروس کا قدر خام ہے اور اس کو پتا چل گیا کہ مجھ سے غلطی اور بیٹھ گیا تو پھر سیدھا صاحب ہی نہیں ٹھیک ہے اور اگر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا پھر اسے خود یہ توجہ ہوئی یہ لوگوں نے بتلایا تو پھر نہیں بیٹھے گا پھر نماز جاری رکھے گا آخر میں وہ سیدھا صاحب کرے یہ تو ہے درمیانی کی مگر آخری چوٹھیوں سے آگے اگر بنت گیا تو پھر نہیں جائز ہو تو بلکل خام خائے آگے جا رہا اس کو جب بھی پتا چلے بیٹھ دیں اور آخر میں سیدھا صاحب رہے اور اگر وہ نہیں بیٹھا اس نے پانچ ہی پوری کر لی تو پھر بھی آخر میں وہ سیدھا صاحب کر رہے نماز اس کی چیز جو ساتھ سامل ہوا تھے اگر اس کے بعد اگر اس کو چار امام کے ساتھ مل گئی بے شک وہ ایک غلطی والی تھی تو اس کی چار پوری ہو گئی اس کو یہ تکلف کی ترود نہیں کہ بعد میں پھر ایک اور پلتا پھر یہ ان کی غلطی کی ویاں سے جھکڑا نہیں یا کہ یہ بھی غلطی کر رہے جی جزاکم اللہ خیر اور بھی کوئی ساتھ سی پوچھنا جانا ہے یہاں آجا ہے میں افتاری کا کچھ لیا ہو بھائی کو بھی ساتھ لے جو بلکل بلا تکلف آیا جائے آپ پوچھیں ویلکم سلام ہم تو بیٹھے ہی سنے ہیں ڈاکٹر بخیریت ہے کہ جو جی چاہے آپ پوچھیں میرا سوال ہے میں نظیرہ مجھو رہا ہوں میرا سوال یہ ہے اگر امام صاحب کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم رفا جدین امام صاحب اگر کرتے ہیں ہمارے امام رفا جدین کرتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم رفا جدین کریں یا اگر نہ بھی کریں تو ہماری نماز ہو سکتی ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا سوال پیش کیا اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خلص رہتی ہے کہ ہم کس طرح دوسرے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھیں امام کسی طریقہ سے نماز پڑھ رہا ہے ہمارا طریقہ ذرا اس سے مختلف ہے تو یہ اقتداء میں کہیں مخیل نہ ہو جائے پھر یہ نہ ہو جائے کہ ہم تو ایک مختلف نہیں رہے اسی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے بہت زیادتی کرتے ہیں حالانکہ پوری امت اس پر اتفاق و رحمہ آئے امام ابن الحمانی کہتے ہیں کہ متقدر نین جو پہلے تھے بڑے امام ان میں سے کسی نے کہا کہ ہنفی شافی کے پیچھے نماز پڑھے یا اس کے نماز یہ بعد میں شرارت چلی ہے تو ہر شخص وہ دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیے رہا یہ سوال کہ امام رفع ایزان کرتا مختلی نہیں کرتا یا امام نہیں کرتا مختلی کرتا تو اس سے ڈاک صاحب اقتداء میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوئی اقتداء کے لیے ضرور جائے کہ آپ جو ہے نا حرکات اس کے پیچھے پیچھے کریں اللہ اکبر کہہ لیں پھر اللہ اکبر کہیں رکوم ہے جائے بعد میں رکوم ہے جو افعال اور کر رہے ہیں وہ حرکتیں ہیں نماز کی ان میں نا ایک دربڑ کر رہے ہیں باقی طریقہ جا رہے ہیں کہ آپ ہاتھ بان کر پڑھ رہے ہیں مالکی حضر آزبہ پیچھے ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں کسی نے سینہ پر باندے ہوئے ہیں کسی نے ناک کے نیچے کوئی رفع ایزان کر رہا یا نہیں کر رہا یہ ساری باتیں میں نے حوالہ بھی دیا قادی عبر کے دستات حضر آزبہ پیچھے بلکل بلا جزک دیا ہے محمد اسلام مناسب سمتہ کریں آپ جو مناسب سمتہ کریں اس لئے نماز میں کوئی خلالی آتا ہے یہاں میں ایک واقعہ بیان کرنا بہت ضروری سمجھوں گا انشاءاللہ وہ سامین کے لئے بہت مفید ہوگا عبد الرلمختار کا حاشیہ لکھا علامہ تختہ بھی نہیں حنفی ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ ایک دور میں ابو آسمال آمری یہ حنفی آلم تھے بہت بڑے اور اسی زمانے میں کشاف تھے شافی رحمت اللہ اب دونوں جب کسی دور میں اکچھے ہوتے تو ان میں مذاکرہ ہوتا علمی بیعثیں ہوتی ہیں مگر ایک دن یہ حنفی آلم جا رہے تھے اپنی مسئل کی طرح نماز مغرب کا وقت ہو گیا آزان ہونے لگی تو یہ آمری صاحب اس شافی آلم کی مسئل میں داخل ہو کشاف کفال رحمت اللہ کی مسئل اب انہوں نے کفال نے شافی نے اپنے موزن کو اشارہ ڈاک سب کر دیا کہ آزان آج شافی طریقے سے نہیں کہہ نہیں یہ ہمارے میمان ہیں ہمارے دوست ہیں جیسے ہنفی کہتے ہیں اس طرح کو مسائل کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا تھی جن پر ہم نے اتنا زور دیا کہ یوں لگنے لگا کہ یار ان کا دین ہی ہم سے لگ یہ دین نہیں دین کے اندر یہ حضب اب انہوں نے کہہ دیا کہ جو آزان میں چار مرتبہ مشہد اللہ اللہ اشارہ ڈاک سب کر دیا اس کو ترجیح کہتے ہیں دوبارہ کہنا ریپیٹ کرنا کہ دو مرتبہ اشارہ ڈاک سب کر دیا اشارہ ڈاک سب کر دیا پھر پورے زور سے دو مرتبہ اشارہ ڈاک سب کر دیا دو مرتبہ دوبارہ دور آگے ترجیح شافی لوگ کرتے ہیں انہوں نے کہہ دیا نہیں آج بس وہ سادہ آزان جو ہے نا انہوں نے کہی بعد میں نماز کے لیے بھی کفال شافی رحمت اللہ علیہ نے ابو عاصم آمری کو آگے کر دیا حنسی کو جو رفعہ دین نہیں کرتے تھے دن کو حنسی سے پکے مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام آمری رحمت اللہ علیہ نے اس جنہ پر آتبان دے جماعت کراتے ہوئے رفعہ دین کی اور آمین ہوتی آواز سے کئی شافی ہو گئے انہوں نے حنسی طریقے سے اعلان کے علوائی ان کو امام کے لیے آگے دیا انہوں نے اپنا طریقہ چھوڑ کر کافی طریقے سے نماز پڑھائی اور اپنے عمل سے ٹریکسی کری لوگوں کو بتایا کہ یہ مسائل دین کی ذرہ برابر کوئی ہی ہے یہ خامخہ لوگوں نے مسائل بنا رکھے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز ہونی چاہیے رفعہ دین کرے یا نہ کرے کوئی بات نہیں حضرت احساب علیہ حمد اللہ علیہ وسلم کہ یہ یہ مولانا کال آ رہی ہے اچھا یہ اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون بات کر رہے ہیں جی یاسن بور رہاں پہ بات کالونی سے جی فرمائیے فتاوہ آن لائن جی جی فتاوہ آن لائن جی میرا مولانا سے یہ سوال ہے کہ اپنا روزے کی فلاسفی اور حکمت کیا ہے روزے کی کہ اللہ تعالی نے روزے مسلمانوں پہ یا دوسری سارے غموں پہ کیوں فرض کی ہے یعنی حکم فرضیت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں سیام کے فرضیت کی حکمت کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں یاسن صاحب یہی سوال ہے آپ کا یاسن صاحب آپ یہی پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی اصل حکمت کیا ہے جی بلکل یاسن صاحب اللہ تعالی نے جتنے احکام شریعت میں نازل فرمایا روزہ و نماز و ذکا تو کوئی بھی حکم جو دیا وہ حکمت سے خالی اللہ حکم ہے اس نے قرآن بھی القرآن الحکیم القتاب الحکیم نازل کیا تو حکمت سے دین خالی نہیں امتوں کی بربادی اسی وقت شروع ہوتی ہے جب حکم باقی رہ جاتا ہے اس کی ظاہری شکل مگر اس میں جو حکمت ہوتی ہے سلاسلی روح اس کو لوگ گم کر دیتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے چھلکہ ہاتھ میں ہے اس میں مذہب نہیں ہے یہی ہماری عبارت ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں رسمیں چل رہی ہیں ان کی حقیقت روزہ رسلے ہیں لوگ مگر وہ چیز جو اللہ رسول کو مطلوب ہے کہ انسان میں پیدا ہونی چاہیے اس کی کسی کو فکر نہیں اور ایسے ہی بہت نصیب لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور نے کندا کم من سائم بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا بھوکیں مرہیں اور کچھ نہیں ملتا انہوں نے توجہ ہی نہیں کی کہ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں کیوں کو ضرور سوچنا چاہیے آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور سارے لوگوں کے لیے قابلہ توجہ ہے ایک بات تو پرانے مریض نے صاف کہا دی کہ یہ روزے جو فرض کیے گئے تم پر بیر پیلی یا مطلوب پر بھی ہمیں یہ مطلوب نہیں کہ تمہیں بھوکا پیسہ رکھیں لال لکن تک تک ہوں یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تمہیں پرہید کرنا آجائے بچنا آجائے بچ بچ کر چلو جو خطرناک موقع ہیں گناہ کے ہیں موقع ہیں وہاں سے سنبھل کرنا کرتا جیسے حضرت عبی بن کعب رضیوں سے پوچھا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضیوں نے کہو بھئی یہ قرآن میں جو جگہ جگہ آتا ہے کہ تقوی اختیار کرو اللہ متقین سے محبت کرتا ہے یہ کیا ہے تقوی معنی اس کا تقوی کا بچنا ہے بچ بچ کر چلو حضرت عبی بن خطاب رضیوں نے بہت اچھے طریقے سنبھل کہا کہ امیر المومین زندگی میں آپ کبھی ایسی جگہ سے گزرے ہیں کہ دونوں طرف خاردار جاریوں کانٹے دار اور درمیان میں سے راستہ تانگ ہو انہوں نے کہا بہت مرتا سنبھل کہا کیا طرز عمل ہوتا آپ کا کہتے ہیں میں دامن سمیڑ لیتا ہوں سکڑ جاتا ہوں بچ بچ کر گزرتا ہوں تو میرا دامن کانٹوں میں روز ملے فرمایا امیر المومین یہی تقویہ یہی اللہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا جانا اس میں بہت کانتے دار جاریاں گناہوں کیا قدم قدم پر کہیں تمہا ہے کہیں خوف کبھی درا کر شیطان دین سے اٹھانا چاہتا ہے کبھی اس کے چیلے لارس لے کر گمراہ کرنا چاہتا ہے ان موقعوں پر بچ بچ کر جو نکل گیا وہ متقی ہے اور اس کو علماء اقبال فرماتے ہیں زندگی کی راہ پہ چل اسلام ترچی سے نہیں اور آپ بیسک آسمان پر پہنچیں زندگی کی راہ پہ چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل یوں سمیلے کوئی مینہ خانہ بارے دوش جیسے کسی کے کندے پر ٹھوکرا ہوتا ہے شیشوں کا تو احتیاس سے چلتا ہے کہ ذرا نہ ایدر ہو ذرا ٹھوکر لگ جائیں تو ٹوٹ جائیں تو یہ بچ بچ کر چلنا تقویہ اس کی یہ ایکسرسائیز ہے کہ تیس جن رب اللہ کے حکم سے آپ حضر سے لے کر مغرب تک حلال چیزیں آپ کے سامنے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا تیاس نے آپ کو بیچین کر رکھا ہے بھوکے ہیں لذیذ کھانے ہیں ڈھنڈا پانی ہیں آپ کیوں نہیں اسے چکتے کوئی حضر روڑوں روپیہ دینا کہ آپ ایک سکن پہلے کھا لیں نہ تو کتنی عظیم یہ تربیت ہے کہ آدمی اللہ کے حکم کی اطاعات کرتا بچتا ہے ان چیزوں جن سے روکا جب حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے کھانا پینا اور اپنے تعلقات جہاں گرہلو یہ حلال ہیں یہ چھوڑ دیتا ہے تو کتنی عجیب بات ہوگی کہ حلال چھوڑتا ہے اللہ کی کہنے سے حرام نہیں چھوڑتا گانے سنتا ہے بدماشیاں کرتا ہے حرام کمائی سے رات کو افتار کرتا بے عجیب ہے کہ حلال چھوڑ دیتا ہے اللہ کی کہنے پر حرام دیتا ہے ہر وقت حرام ہے وہ کرتا ہے اس لئے ایک تو بائی ہے کہ تقویٰ پیضا ہو جن چیزوں سے بچنا آ جائے کہ حرام کے قریب نہیں چھوڑ اور دوسری بات بھی نہیں یہ آیات میں اللہ نے دورائی ہے اس کی طرح بھی توجہ ہونے کے لاللہ کم تشکر ہو اللہ کہتا ہے روزے اس لئے یہ رکھوائے جاتے ہیں کہ تم نے شکر گزاری کا جذبہ پہلا یہ اس سے بھی بڑا مقتل ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں نا لوگوں کو فرامہ اور کھاتے پیچتے ہیں شام کو ان کے دستر خان پر ترہ ترہ انہیں کیا محسوس ہوتا کہ غریب لوگ جو ان پر کیا گزر کی ان کو تھوڑا سا یہ احساس دلانا گیا کہ بھوک ایسی تکنیس دیش ہے جس آدمی کے پاس نہیں ہوتا کھانے کو اس پر اس کے بچوں پر یہ گزر کی ہے روزہ اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اگر تمہیں زیادہ نعمتیں ملی ہیں تو یہ غریبوں کو جنہیں مولانے دو اسلام علیکم فتاوہ آن لائن سے بات کر رہے ہیں جی جی بہت سوال کرنا تھا کہ یہ رمضان میں تحجد کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں جی کون بات کر رہے ہیں جی میں قررت و لین اچھا قررت و لین بات کر رہے ہیں آپ کا سوال ہے جی کہ رمضان مبارک میں تحجد کی نماز آیا پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں آپ کا یہی سوال ہے مولانا جواب دیں گے میری بیٹی اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تحجد اور ترابی دو نمازیں نہیں ہیں یہ تحجد اور ترابی جو دو نمازیں ہم سمجھیں ترابی کوئی الگ نماز اور تحجد اور تحجد اس سے سارا مغالطہ پیدا ہوا رسول کریم علیہ السلام نے رمضان مبارک میں کوئی الگ نماز نہیں پڑھی وہ گیارہ رکھتے ہیں جو آپ سارا سال وہ اگر پہلے وقت پڑھ لی جائے آسانی کے لیے کہ سارے لوگ پیشلے وقت نہیں اٹھ سکتے اس لیے رمضان کی برکتوں سے یہ خالی نہ رہنے انہیں یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ اول وقت ہی اگر وہ گیارہ رکھ کے پڑھ لیں تو یہ حصہ جو اللہ تعالی نے رکھا ہے رمضان مبارک کا فیوزر برکات کا وہ حاصل کر لیں نماز ایک ہی ہے علامہ نرشاہ کشمیری رحمت اللہ اتنے بڑے عالم ہیں دیو منگ کے صدر المدرسین سے بخاری کی شرح میں خود لکھتے ہیں کہ کیوں ہی شخص جس نے دین کو پڑھا اس نے شاک نہیں کر سکتا کہ حضور کے علمانے میں تحجد اور ترابی دو نمازیں نہیں تھی کبھی نہیں ایسا ہوا کہ آپ نے ترابی پڑھی پھر تحجد پڑھی ایک ہی نماز تھی ایک ہی اس کی رکھتے تھی گیارہ اول وقت اگر پڑھ رہے ہیں تو بعد میں لو اللہ رسول نے نہیں ترابی کہا نہ صاحبہ نے بعد میں لوگوں نے ایک نام رکھ لیا صلاة الترابی چلو یہ پہلے پڑھ لیں تو ترابی ہے یہی پچھلے وقت پڑھیں تحجد ہے اور بعد میں کچھ نیک لوگوں نے یہ محسوس کر کے کہ ہم نے یار تحجد کا اصل وقت بھی چھوڑا پہلے وقت آسانی سے پڑھنے لگے اس لیے ہمیں یہ ڈبل کرنے کی وہ جو نا آخری رات کا حصہ ہے اس کا جو صاحب ہے اس کی محرومی اس طرح دور کریں ترافی کریں کہ تعداد دگری کریں انہوں نے گیارہ کو بائش کر دیا اور وطر رکھنے کے لیے کہ تاک رہیں اس کو تیش کر دیا یہ بھی نیت کوئی بڑی نہیں صاحب رجلہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان بیچاروں نے سوچا کہ اگر تحجد جو اصل وقت تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا اور یہ خود حضرت عمرہ جنہوں نے کہتے تھے لوگوں کو تراوی پڑھتے دیکھ کر کہ لوگوں جس وقت تم سوئے رہتے ہو وہ اس سے افضل ہے جو آپ تم پڑھتے اور اس لیے آپ خود نہیں اس نماز میں شامل ہوتے تھے حضرت عثمان نہیں شامل ہوئے علی نہیں شامل ہوئے یہ سب تحجد کے وقت پڑھتے ہیں اس لیے بیٹا آپ بھی اگر کوئی عشاء کی چار رکھتے ہیں اور دو سنتے پڑھ کر آرام سے سو جائے اور تحجد کے وقت اوٹھ کر گیارہ رکھتے ہیں پڑھے تو افضل اور اعلا نماز یہی ہے ابن الرسول لسنے بیداتر مجد میں کہ ساری امت کے جمہور علماء متفق ہیں کہ افضل نماز وہی ہے جو پہلے ہی سرات میں پڑھی جائے باقی اگر کوئی پہلے نہیں پڑھتے تھا کہ وہ ناجید نہیں صحبہ کا طرح عمل ہے آٹھ پڑھے بیس پڑھے اور کئی تابعین جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور چھتیس بھی مسجد ہے نفیم پرسے سے نفل ہے باندھ نہیں مگر اثر نماز جو ہے وہ تحجدی ہے اس کا ایک دوسرا نام تراغی رکھا ورنہ قرآن صلی اللہ علماء بچہ کوئی علاق نماز نہیں ہے اس لیے جس نے تراغی پڑھ لی اس کو اب تحجد کی ضرورت نہیں تحجدی جی تو اس نے پہلے وقت پڑھ لی ویسے اگر کوئی جاگے اور کچھ نفل پڑھنے کو اس کا جیت چاہے تو حرام نہیں موقع ہو سارے کیوں دو سارے جتنی جیت چاہے نفل پڑھ سکتا مگر تحجد ہوتی تھی اصل نام اس کا تیام اللہ رات کو جاگنا عشاء کے بعد وہ ہو گیا اور عام طور پر بھی یہ آپ بیٹا یہ یاد رکھیں ہنفیرما بھی مانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کبھی محسوس کرے سال بڑھنے بھی کہ آج تحجد کی وقت مجھ سے نہیں اٹھا جائے گا تو عشاء کے بعد بھی وہ گہرہ رکھتے پڑھ لے تو اس کا صاحب اس کو مل جائے گا اللہ محسوس ہمی حضرت سے کیونکہ عشاء کی دو سنتیں جب پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد حجر ہونے تک ایک ہی نماز کا تاجینا ہے یہ قیام اللہ رہا ہے پہلے حصے میں پڑھ لیں درمیان میں پڑھیں آخر میں جا کر پڑھیں آخری بڑھ زیادہ آتھ لیں جی بہم آپ کو جواب کنے گیا جی کچھ اور پوچھنا چاہیں گے مولانا سے نہیں جی خدا حافظ جی اپنا خیال رکھئے گا یعنی بہن پوچھ رہی ہے جی مولانا کہ نماز کی حالت کے اندر بھی بندے کو مختلف قسم کے خیالات اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ آگئی کوئی ضروری کام کرنا ہے تو وہ یاد آجاتا ہے تو اس حالت میں بندے کی نماز کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کیا حکم میری بچی نماز کے بارے لوگوں نے جو یہ بات پھرس کر رہی ہے نا کہ نماز وہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی خیال نہ آئے یہ انہوں نے اپنے سامنے ایک ایسا حدف رکھ لیا جو کوئی حاصل نہیں کر سکتا نہ کسی نے ایسی نماز کا بھی پڑھی ہے نہ کوئی پڑھ سکتا یہ بھی ایک شیطانی چہال ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ تمہاری نمازوں میں تو خیال آتے ہیں یہ تو نماز پھر کچھ نہ ہوئی آپ بے فکر رہے ہیں نماز میں جتنے چائے خیال آتا ہے نہ اللہ جانتا ہے کہ بندہ جن کا امام پھنسہ رکھتا ہے وہ خیالات تو آتے رہیں گے کیسے ان کو ذہن سے نکال سکتا خود رسول کریم علیہ السلام نماز پر دائیں اور اطلاع میری کہ مدینہ پر حملہ ہونا آپ نے حضرت زبیر بن العوام رضیوں سے کہا کہ تم جاؤ اور پتہ کرو کہ واقعی یہ بات صحیح ہے وہ گئے اور پہاڑ کی دوسری طرف گھوڑے پر سوار گئے تھے آپ نے نماز شروع کی تھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کی نگاہ اس درے کی طرف ہی رہی جذر سے حضرت زبیر بن عانا تھا وہی خیال آپ کو رہا کہ پتہ نہیں کیا خواہ وہ جب اترے پہاڑ سے انہوں نے ہاتھ کے اشارہ سے اس طرح کہ اللہ کے رسول کوئی بات نہیں پھر آپ نے نگاہ نیچے کی حضرت عمر عزی نے فرماتے ہیں میں نماز میں جب کھڑا ہوتا ہوں یہ صحیح بخاری میں تو میں شام میں لشکر کی صفحیں ٹھیک کرتا ہوں کہ فلاہ سپاہ سرار ادھر ہو فلاہ ادھر ہو تو جن کاموں میں آدمی لگا رہتا ہے وہ خیال تو رہے گے کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ زیادہ آپ غور کریں جن لوگوں کو نماز میں خیال آتے ہیں ان کی نماز ان سے بہتر ہے جو صوفی لوگ پڑھتے ہیں کوئی خیال لیا یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کو شیطان آزمائی نہیں رہا خیال جس کو آ رہا ہے اس کو جس کا ڈھاکو آتے ہیں بھرے گھر میں وہ اس بیچارے کو تنگ کر رہا مگر یہ کہہ رہا بے شک تو جتنا چاہے مجھ کو پریشان کر میں اللہ کا حکم بہرار مانوں یہ تو اس کے موہ پر جوزت مار رہا ہے تو یہ نماز بہت اعلیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں باقی ایک تری چیز جائز پر توجہ ہونی تھی کہ جب آدمی اکیلہ نماز پڑھے اور کوئی دوسرا آدمی پاس نہ ہو جو دسترب نہ ہو تو آدمی کو چاہیے جو پڑھے نا ذکر اذکار رکوب میں سیدے محلان میں کوئی نماز نہیں ہو وہ کم از کم اتنی آواز سے پڑھ نہیں چاہیے کہ اپنے کانوں تک آواز آئے اس طرح سے انشاءاللہ خیالات بھی دفع ہوں گے اور اس کا جان بھی جو وہ آواز کان میں اس کی طرف ہوگا سارے اذکار ذرا نہ ہونچی آوازیں کریں یہ تجربہ کر کے آپ دیکھیں انشاءاللہ پاسد خیالات بہت حد تک دور ہو جائیں انشاءاللہ بہن قرآن کچھ اور پوچھنا چاہیں گے مولانا سے جو لیلت القدر کی رات ہے جو آدمی تھاکہ تمہیں ملتی ہے تو اس کی نشانیاں کی ہیں مولانا بہن کا سوال ہے کہ لیلت القدر کی تھوڑی سی نشان دہی ہمیں کس طریقے سے پتا چلے گا کہ آج کی رات لیلت القدر کی رات ہے تاک راتوں کے اندر اس کی کیا نشانی ہے کہ اگر بندے کو مل جائے تو وہ سمجھے کہ لیلت القدر اس نے پا لی لیلت القدر کے بہن بہت سی چیزیں عوام میں مشہور ہو گئیں جن کی کوئی اصلیت نہیں لوگ سمجھے اس میں روشنیاں ہوتی ہیں ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں نے یہاں تک کیا دیا کہ لوہ سونا بن جاتا ہے پانی دود بن جاتا ہے اور اس انتظار میں لوگ رات پر جال کے رہے مشہور ہے کہ ایک آدمی نے اٹھایا ہوا تھا مگر جب وقت آیا یہ ساری یہاں گپے ہیں کوئی نہیں ایسے نشان ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول پر ہی واضح ہو جاتا کہ وہ رات کون ہے حالانکہ حضور پاک کو ایک مرتبہ اللہ تعالی نے بتا بھی دیا کہ یہ رات ہے اور حضور بتلانے کے لیے آئے مگر حدیث پاک میں ہے کہ دو صحابی آپ اس میں جگر پڑے اس جگرے کی ویسے آپ کا خیال جو تھا اس سے وہ بات نکل گئی آپ نے ارمیاد تمہارے اس جگرے کی نحوسز نے اس علم کو ختم کر دیا اب آخری دنوں میں تلات کرتے رو نہیں کوئی نشانی اس کی بچہ نہ پتا چل سکتا بس آخری دس راتے جو ہیں نا یا دس انہوں نے انسان کو چاہیے کہ وہ کوشت سے اللہ تعالی کی بات کرے اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں جو سمجھ لکھا لوگوں نے شام سے لے کر فجر تک جاگتا رہے ایسی کوئی مسئیبت نہیں قیامِ لیرہ تل قدر وہی ہے جو قیامِ رمضان کا لفظ ایک ہی ہے رمضان میں ہم ساری رات جاگتے ہیں صرف تحجن کی بات ہے کہ گیارہ رکھتے ہیں جو ان کی فکر کرو یہ اگر دوسرے دنوں میں نہیں پڑتے نا ضرور پڑھ بلکہ حضرت سعید بن مسئیب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دیکھ کر کہتے تھے اوہ بے نصیب ہو اگر اتنا ہی کر لو کہ نمازِ عشاء بات مات پڑھ لو اور نمازِ فضر بات مات پڑھ لو تو آپ نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے وہ لکھا جاتا کہ آدھی رات تک یہ بات کرتا ہے اور جو فضر پڑھ لے ساری ہے اللہ کی رحمت ہے تو وہی ہیں موطع میں امامِ مالک لکھنے کہ سعید بن مسئیب کہتے ہیں جو دو یہ نمازیں جماعت سے پڑھے گا لیلہ تلقدر اس کو ملنی یہ کام از کم پھنی کا اور جو اس سے زیادہ کسی تو حجد پڑھے اور اگر کسی کو زیادہ توفیق ہے بے شک وہ تھوڑا حساس ہو رہا ہے یہ اس کی اپنی حمت ہے ساری راہ جاگنے کا نہیں کوئی ضروری باقی نشانی کوئی کوئی نشانی نہیں بتائی گی صرف ایک بات بتائی گی صبح جب سوری نے کرتا تو اس کی شوائیں نہیں ہوتی مگر یہ بھی کوئی ایسی کتی بات نہیں جیسے کوئی فیصلہ کر سکے اور ہوگی بھی تو تو گزر جانے کے بعد آئے گی ابن عظم کہتے ہیں اگر یہ نشانیوں سے پتا چلتا تو بہت تینا ہو جاتی چالی کوردوں بنتے کہ کوئی کچھ کہتا اس لئے آپ نیت رکھیں کہ اللہ ہمیں رات معلوم ہے یا نہیں ہم جوری دھرائے کھڑے ہیں کوئی رات بھی ہوگی انشاءاللہ آپ کو سواب میری جائے جی بہن قررت علین کچھ اور پوچھنا چاہیں گے جزاکم اللہ جی ہاں میں کر رہا ہے تو ایک تو بات جو بلا دلیل ہمسان صاحب فرض کر رہی کہ قرآن ختم کرنا اس مہینے ہیں سنت احکام القرآن میں امام کردی فرماتے ہیں کہ صحیح بات تو وہی ہے جو امام مالک نے کہی کہ کوئی قدید نہیں آئی دین میں کہ ضرور قرآن ختم کرتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم اسلام جی کون بات کر رہے ہیں سحیل بات کر رہا ہوں جی فرمائیے بھائی مولانا صاحب سے سوال یہ کرنا تھا جی جی کہ ہمارے عمومی طور پر محلہ میں بہت ساری مساجد ہوتی ہیں جی جی اور ہر مسجد میں سیاری کے وقت بھی مختلف ٹائم پر ازانیں ہو رہی ہوتی ہیں جی جی اور اسی طرح کار میں بھی مختلف ازانیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم پہلے بزرگاں سے یہ سنتے آ رہے تھے کہ جس ازان سے ہم نے رکھنا ہے اسی ازان سے کھولنا ہے جی جی تو اس بارے میں مولانا سے ذرا وضاحت سمع دیں جی مولانا فرمائیے اب تو یہ مشکل جو ہے نا دور ہو گئی ہے حل ہو گئی ہے یہ ٹائم کیبل بنے ہوئے ہیں اس نے بالکل پوری چھانبین کے ساتھ لکھ دیا گیا کہ اتنے بجے سوری غروب ہوگا اتنے بجے فجر ہوگی اب لوگوں نے سوہر صاحب جو ساتھ احتیاط ملا لی ہے لکھتے سارے ٹائم کیبل سب کے بریل ہی حضرات کے دیکھیں دیر بندیوں کے دیکھیں ایک ہی ہے مگر اب اتنے بجے مہنٹوان سیکٹوں پر ہوگی مگر پھر کہہ لیتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ پانچ دس منٹ بڑھانے جیسے ہمارے جعفری حضرات نے دس منٹ احتیاط بڑھانے ورنہ کتاب وہ ان کی میں بھی یہی لکھا کہ اگر سورج کھلے میدان میں آپ کھڑے ہیں اور آنکھوں سے حضر ہو گیا وقت ہو گیا مگر خامخہ استظہار اس کو کہتے ہیں ہم تسلی کرنا چاہتے ہیں تسلی میں وہ ساری امت سے رکھ دس منٹوں تک چلے گئے یہ حضرات اب کہتے ہیں پانچ چھانٹ منٹ احتیاط کرو احتیاط کی کیا بات ہے جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کو سب سے پیارے بندے وہ ہیں جو افتار کرنے جلدی کے جب ٹائم ٹیبل بتا رہا ہے کہ سورج غروب ہو گیا اور ان کریں احتیاط کی کیا بات تو آپ ٹائم ٹیبل دکھا کریں ان آزانوں کو چھوڑے آزانے تو یہ کٹ چاہی رہتے ہیں آپ جی بہت شکریہ مولانا جی جزاکو اللہ جی اور کچھ پوچھنا کہیں گے سحیل بھائی مولانا سے بہت شکریہ جی اللہ حافظ امام پرس بھی لشتے ہیں کہ میں نے ایک شہر میں دیکھا بیس میرا آپ سے بہت بڑی مسئلہ اور بیس میرا آپوں میں نہ ترابی ہوتی اتنی بڑی مسئلہ تو ایک امام صاحب کے برے میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بیس رکھتے ہیں سورہ اخلاص سے پلاتا تھا اور کچھ نہیں پڑتا تھا کولو واللہ اور وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کرتا تھا کیونکہ دین میں کہیں نہیں آیا کہ رمضان شریف میں نماز میں قرآن ختم کر امام مالک نے یہ کہا کہ لیسا ختم قرآن فی رمضان بسنہ کوئی سنت نہیں آپ جنہوں نے سنت بنا دیا مالو ناشر رضی تھانی و رحمت اللہ نے خود بوادر و نوادر میں ایک مضمون لکھا کہ میں نے اپنے علماء سے یہ سوال کیا عالم ہوتے ہوئے کہ بھئی میری خان کا میں بھی ختم ہوتا ہے مگر اب میں نے کبھی کبھی چھوڑ لیا کہ چھوٹی صورتوں سے رمضان پر ہو کیونکہ مجھے اس کے سنت ہونے کی کوئی دلیل نہیں آپ سنت کی کوئی دلیل دے دلیل نہیں ملی بس شوشہ چھوٹانوی گونہ ہو گیا تو یہ بات ختم نے قرآن پہلے خود اپنے ذمہ لے لیا پھر اس کا جو حشر کیا میرے بھائی آپ دیکھنے کہ کس طرح تیدی سے اس کو پڑھتے ہیں شاد و ناظر کوئی مسجد ہوگی جہاں سکون سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں ورنہ یہی تلاس کرتے ہیں مختی کہ وہ مسجد دونڈو جہاں جلدی یہ ترابی کی نماز تک سنتیس رکھتے سترہ عشاء کی دن بھی یہ بن گی پہاڑ نظر آتنا ماریا تو قرآن کو کتر رہے تو بات ہو بجائے صاحب کے گناہ کمار رہے ہیں ویسے ختمیں قرآن کا کیا فائد اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی لوگ بیٹھے رہتے ہیں پہلی رکھ میں جب میں امام رکوع میں جانے کے قریب ہوتا ہے اس وقت اٹھ کر شروع یہ کیا آپ قرآن ستے ہیں آپ نے یہ صورت کا دکا چھوٹی صورتیں قرآن پاک آپ علاہدہ بیٹھ کر صبح شام تلاوک کر سکیں آپ اس کو ہاتھ میں لیں پڑھیں توجہوں سے پڑھیں گے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نہیں اس طرابی میں شامل ہوتے اور ان سے جب لوگوں نے پوچھا انہ نے کہا کچھ صورتیں بند کرے سے امام کے پیچھے کھڑے ہونے سے وہ بہتر ہے کیا ملتا تجھے وہ پڑھتا اور تجھے اونگ آ رہی ہوتی ہے اس وقت ہوش آتی ہے جب اللہ اس سے بھئی آرام سے صبح تلاوک کر لینا باقی نماز جو اس خون کے ساتھ پڑ تو پہلے خود ہی ایک چیز نکالتے ہیں پھر اس پر اور امارت اس طرح یہ ختم قرآن ہی رمضان شریف میں کوئی دلیل نہیں اس کی ضرور اس نماز میں ختم کیا جائے بلکہ حنسری علماء بھی اپنی کتاب مدشنے وہ میں ابو عنیفار ہم طرح نے کیا لوگ سست ہو گئے اس لیے بجائے اس کے کہ وہ یار بھاگ جائے اتنا لمبا قرآن اب چھوٹی چھوٹی صورتوں سے پڑھا دیا اپنے دور میں فتح دے لیا کہ ختم کو چھوڑو جماعت ہونی چاہیے لوگ نفل ہی نہ چھوڑنا اس لیے یہ کوئی آپ پریشان مسئلہ نہیں خلافت قرآن علاق سے اگر کرے گا آپ عدب سے بیٹھ کر اور اس پر تذبر کرے گا ترجمہ دیکھے گا تو اس سے بہت جیزا نفع ہوتی جزاکو ہم مولانا محمد عساق صاحب کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے وقت نکالا اللہ تعالیٰ ان کے علم کے اندر ان کی صحت کے اندر برکت عطا فرمائے اور ان کا ساہہ ہم پر قائم و دائم رکھے اس کے ساتھ ساتھ فتاوہ آن لائن مرکز الحارمین الاسلامی کی طرف سے میں ڈاکٹر زہور عامد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی وساسس سے دی سگنلز کیبل نیٹ ورک پہ یہ پروگرام آج کا پروگرام کل آپ دیکھ سکیں گے اثر سے مغرب تک انہوں نے ہمارے ساتھ داون کیا ہم اس پہ ان کے شکر گزار ہیں عام میں سے جو صاحب کسی بھی مسئلہ کے اندر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر رہنمائی حاصل کرنا چاہیں اثر سے مغرب تک تشریف لاکر مرکز الحارمین الاسلامی میں سفیانہ روڈ یا ہمارے فون نمبر ٹول فری کال نمبر 0800 1177 فون نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 08 08 00 11 7 فتاوہ آن لائن سے آپ کا میزبان میاں تاہر اب آپ سے اجادت چاہتا ہے اللہ حافظ